السلام علیکم دوستوں آج کل ٹرانسپورٹیشن اتنی آسان ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کے جس علاقے میں چاہیں وہاں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ایسی جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر 1 لیسکوز کیوز دوستوں لیسکوز کیوز فرانس میں موجود ہے اور یہ جگہ بہت عرصے تک بلکل پوشیدہ تھی ان کیوز کے اندر 600 سے زیادہ انٹیکس پینٹنگ موجود ہیں جو کہ 17000 سال پرانی ہیں ان کیوز کو 1940 میں ڈسکوور کیا گیا تھا ان کیوز کو فرانس کے ایک لوکل شخص نے کھو جاتا اس نے خدای کی اور دیکھا کہ اندر غاریں موجود ہیں جس میں ماربل کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں 1948 میں اس غار کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا تھا اس کے اندر زیادہ تر انٹیکس اینیمل کی تصویریں بنی ہوئی ہیں ان پینٹنگز کے علاوہ بھی یہاں 1400 سے زیادہ کورز لکھے ہوئے ہیں یہ جگہ اتنی پرانی ہے کہ اس کو سمجھنا impossible ہے یہ پینٹنگز یہاں کیوں بنائی گئی اس کے مطلق کوئی نہیں جانتا اس پرک یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے اندر کچھ سائنٹیفک ریسرٹ چل رہی ہے مائرین کے مطابق اس جگہ میں بہت راز چھپے ہیں دوستو ہرڈ آئیلنڈ کو بگ بینگ بھی کہا جاتا ہے یہ آئیلنڈ آسٹیلیا میں موجود ہے نورمل آئیلنڈ پر بیچیز ناریل کے درخت اور جنگل ہوتے ہیں لیکن اس آئیلنڈ پر برف موجود ہے اس کے علاوہ پینگوینز بھی ہوتی ہیں اور آسٹیلیا کی سب سے بڑی پہاڑی بھی اسی آئیلنڈ پر موجود ہے اس آئیلنڈ پر جانے کے لیے ایک بورٹ پر لگاتار سات دن کا سفر کرنا پڑتا ہے اور یہ ٹرپ مچھوارے لے کر جاتے ہیں لیکن یہاں جانے کی حمد کوئی نہیں کرتا کیونکہ بیر فور پینگوینز کے علاوہ یہاں بہت ایکٹیو والکینو بھی ہے اس آئیلنڈ میں آسٹیلیا کا دوسرا سب سے ایکٹیو لاوہ بھی پایا جاتا ہے اس آئیلنڈ پر لاسٹ انٹرپشن 1996 میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس آئیلنڈ کا سائز دو گناہ ہو گیا تھا دوستوں سمپلی آپ اس جگہ جات ہو سکتے ہیں لیکن شاید واپس نہ آئیں نوبر تھری نوروے دوستوں نوروے دنیا کے خوبصورت اور اٹریکٹیو ملکوں میں سے ایک ہے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سائنٹس کے مطابق ہماری دنیا میں پلانٹس کی بہت ساری قسمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو پلانٹس آج کے ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید فیوچر میں ہمیں دیکھنے کے لیے نہ ملیں اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے نوروے کی گورنمنٹ نے فروری 2008 میں 1300 کلومیٹر کے ایریے میں سنسان جگہ پر دنیا کی سب سے بڑی سید والٹ بنائی ہے اس والٹ میں دنیا کے ہر قسم کے پودوں کے بیجوں کو رکھا گیا ہے ان کو تھنڈی اور ڈرائے راک بالز میں محفوظ کیا گیا ہے اس والٹ کو بہت ہی سیو اور سیکیور بنایا گیا ہے ایون اس میں ہر بیج کی سیفٹی کے لیے بیک اپ بنایا گیا ہے اس والٹ میں کسی عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے صرف سپیشل سائنٹسٹ کی ایک ٹیم اسے ایکسس کر سکتی ہے اس سٹورج کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی چاہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس کوئی سپیشل ایکسس نہ ہو نمبر فور ایریہ ففٹی ون دوستو ایریہ ففٹی ون دنیا کی سب سے پوری سرار اور مشہور ملیٹری بیس ہے یہ ایک ٹاپ سیکرٹ فیسلیٹی ہے اسے کئی موویز ویڈیو گیمز اور بکس میں بھی دکھایا گیا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لوگ دربازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سے متعلق کئی تھیوریز ہیں زیادہ تک لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں ایلینز کے راز چھپائے گئے ہیں کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 1969 میں ہونے والی مون لینڈنگ بھی یہی سے کنٹرول کی گئی تھی یہ جگہ دنیا کی سب سے ہیویلی کارٹڈ پلیسز میں سے ایک ہے اس میں ہتھیار مند لوگ ہر وقت الارٹ رہتے ہیں اور اس میں موشن سنسر بھی موجود ہے ایون اس کے متعلق گورنمنٹ اوفیشل کو بھی بہت کم پتا ہوتا ہے اس کے متعلق ایک سنگل انفرمیشن بھی آئے تک لیگ نہیں ہوئی 2005 تک تو گورنمنٹ کو بھی پتا نہیں تھا کہ آرمی نے یہ ایریا بنایا ہے کئی لوگوں نے اس ایریا میں عجیب و غریب چیزیں اڑتی ہوئی دیکھی ہیں بہرحال اس کے حقیقت کوئی نہیں جانتا اور اس ایریا میں انسان تو دور جانور بھی جا نہیں سکتا دوستوں آپ نے اٹلی کے بارے میں تو سنا ہوگا اور بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن یہاں ایک ہنٹیڈ آئیلنڈ بھی ہے جسے پوگلیا آئیلنڈ کہا جاتا ہے یہ اٹلی کی نورثن سائٹ پر واقعہ ہے پوگلیا کو وگنشن گورنمنٹ نے سن 1793 میں بیلڈ کیا تھا اس آئیلنڈ میں سولہ ہزار سے زیادہ انفیکٹیڈ لوگوں کو رکھا گیا تھا اور وہ سب اسی آئیلنڈ پر مارے گئے تھے یہ آئیلنڈ بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے زیادہ لوگ مرے ہیں کہ اس آئیلنڈ کی 50% مٹی میں انسانوں کی ہڈیاں دفن ہیں 1968 سے پہلے یہاں ایک پاگل خانہ بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس جگہ کو کمپلیٹلی بند کر دیا گیا مگر کہا جاتا ہے کہ اس آئیلنڈ پر لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے یہ ہنٹیڈ جگہ بند چکی ہے اس جگہ پر صرف سوپر نیچرل ایکسپورٹ ہی چاہتے ہیں عام پبلک کے لیے اسے کمپلیٹلی بند کر دیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ